اسلام علیکم ویئرز ایم محمد ابراہیم واندہ پلیٹ فارم آف ڈائمینجنل فیدیکس سارے ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر سیونٹین فیدیکس آف سالٹس ٹاپک ہے جی الاسٹک لیمٹ اینڈ ییلد سرنگ سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو آپ کے معاہ کرنے کہ ٹاپک کمپلیٹ پیکج ہے لانگ کسٹن کے لیے ایم سی کیوز کے لیے اور شارٹ کسٹن کے لیے اور یہ ٹاپک انتہائی آسان ہے ٹھیک کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اکثر سٹوڈنٹ جو ہیں فیسی لیول پہ وہ ان پوزشنز کو سکپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو آج کی ہم اس ویڈیو لیکچر میں ڈیٹیل میں اس کرف کا انیلیسز کریں گے کہ بھا یہ ٹرمینالوجیز کیا ہیں اور یہ کیا ہمیں انفرمیشنز جو ہیں وہ پروائیڈ کرتی ہیں تو ٹاپک کا سٹارٹ کرتے ہیں ایلاسٹک لیمیٹ اینڈ یل سٹرنٹ ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹ کنسیڈر وی ہاو آ مٹیلک وائر ہمارے پاس کیا ہے جی ایک مٹیلک وائر ہے جس کی اریجنل لیندھ ہے ایل نوٹ ٹھیک ہے اگر میں الیکٹرونکلی کسی مشین سے ٹھیک ہے جی اس پر سٹریس اپلائے کروں کیا اپلائے کروں سٹریس سٹریس اپلائے کرنے سے اس میں سٹرین پروڈیوس ہوگی لیندھ میں چینج آئے گی ٹینسائل سٹرین تو ال ٹھیک ہے جی جب میں اس پر کیا کروں گا سٹریس اپلائے کروں گا ٹھیک ہے جی بٹ اگر یہ مٹیلک وائر الاسٹک ہے ٹھیک ہے جی تو الاسٹک سٹی کی وجہ سے جیسے ہی سٹریس ریموو ہوگی تو انٹرنل سٹریس کی وجہ سے یہ دوبارہ جو ہے اپنی ایکچول سٹیٹ میں اوریجنل سٹیٹ میں اوریجنل ڈیمینشن میں واپس آنے کی کوشش کرے گی مینز کے اپلائیڈ سٹریس جو ہے وہ کس طرف تھی اگر دیکھا جائے لیفٹ ٹو رائٹ بٹ جو انٹرنل ہمارے پاس سٹریس ہوگی اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی رائٹ ٹو لیفٹ ٹھیک ہے جی تو جو جو اس میں پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو پتا ہے کہ سولیڈ میں ہمارے پاس پارٹیکلز جو ہیں ایٹمز جہاں وہ کلوزلی پیک ہوتے تو اپنی مین پوزیشن سے ڈسپلیس ہوں گے جیسے ہم اپلائیڈ سٹریس اپلائی کریں گے لیکن جیسے ہی اپلائیڈ سٹریس ریموو ہوگی تو وہ دوبارہ اپنی مین پوزیشن پر واپس آ جائیں گے دیو ٹو الاسٹک سٹی الاسٹک سٹی ہے یہ پروسس کے اپجیکٹ جو ہے وہ اپنے اریجنل شیف میں ریٹرن ہو جائے واپس آ جائے جب جو ہے اپلائیڈ سٹریس کو ریموو کیا جائے تو وہ کس وجہ سے ہوگا دیو ٹو انٹرنل سٹریس اب میں آپ کو یہ بار بار اپلائیڈ سٹریس اور انٹرنل سٹریس کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں دیکھیں سر بچوں کے مائنڈ میں کوششن یہ آتا ہے کہ سر یہ جو ہمارے پاس ایکس ایکسز ہے یہ تو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وائی والا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ جو سٹریس ہے یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے سٹرین پر جبکہ ہکسلا میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سٹرین ہے وہ سٹریس پر ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا زیادہ سٹریس لگائیں گے زیادہ سٹرین پروڈیوس ہوگا تو بچوں یاد رکھئے گا اگر ہوتا اپلائیڈ سٹریس تو اپلائیڈ سٹریس جو ہے وہ پھر ادھر آتا ادھر کیا آتا سٹرین بٹ آپ کی بک میں یہ انٹرنل سٹریس ہے کون سا سٹریس ہے انٹرنل سٹریس یہ کس کی وجہ سے پروڈیوس ہو رہا ہے سٹرین کی وجہ سے دیکھیں نا سٹرین آگئی مٹیریل ڈیفاؤنڈ ہو گیا اب انٹرنل سٹریس کی وجہ سے وہ ایکچول سٹریٹ میں آئے گا تو انٹرنل سٹریس تو تب ہوگا جب سٹرین ہوگی تو سٹرین انڈیپینڈنٹ ہے انٹرنل سٹریس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹرین پر ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ کلیر ہوگیا ہوگا ہوگا تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی اس کروڈ کو یہ کروڈ ہے کیا پہلے تو ایک دفعہ اس کو دیکھتے ہیں پھر ان ریجنز کو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پہلا جو ریجن ہے جی ہمارے پاس او سے اے تک ٹھیک ہے جی اسے ہم کہتے ہیں پروپورشنل لیمٹ سالہ لفظوں میں سٹریس جو ہے وہ سٹرین کے ڈیریکٹلی پروپورشن رہے گی جتنا زیادہ سٹریس اتنی زیادہ سٹرین ٹھیک ہے جی اور یاد رکھئے گا کہ پروپورشنل لیمٹ میں الاسٹک سٹی برقرار رہتی ہے اوبجیکٹ اپنی اوریجنل شیپ میں ریٹرن جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک نیکس سے سٹوڈنٹ میں نے پاس ریجن اے سے بی اسے ہم کہتے ہیں الاسٹک لیمٹ ٹھیک ہے الاسٹک لیمٹ میں سٹریس اور سٹرین ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں رہتے بٹ یہاں پر بھی الاسٹک سٹی کا جو پروسس ہے وہ ریٹین رہتا ہے مٹیریل اپنی اوریجنل شیپ میں واپس آ سکتا ہے مینز کے او سے بی تک جو ہے وہ الاسٹک سٹی ہے او سے اے اے سے بی مینز کے او سے بی تک والا جو ریجن ہے کس کو ریپیزن کر رہا ہے الاسٹک سٹی ہے یعنی کہ اگر مٹیریل پر اسٹریس لگائی جائے تو وہ اپنی اوریجنل ڈائمینشن میں آ جائے گا بٹ اگر بات کی جائے اس بی سے سی تک کی بی یلڈ پوائنٹ ہے کیوں کہتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بی سے سی تک کا ریجن ہے پلاسٹک سٹی یہاں پر مٹیریل جو ہے وہ پرمنٹلی ڈی فارمڈ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اوریجنل سٹیٹ میں واپس نہیں آ سکتا اور یاد رکھے گا سٹوڈنٹ سی سے ڈی تک کا جو یہ ریجن ہے یہ ہے نیکنگ ریجن جس میں میٹیریل جو ہے وہ فریکچر ہو جاتا ہے اگر ہم سٹریس الٹی میٹ ٹینسائل سٹیمت سے بڑھاتے رہیں اس سی پوائنٹ کو کہتے ہیں یو ٹی ایس تو ایک وقت آتا ہے کہ میٹیریل کیا ہو جاتا ہے فریکچر ٹوٹ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں آپ کے بک میں جو تھیوری لکھی گئی ہے سٹریس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سٹرین کے ساتھ جتنا زیادہ سٹریس ہوگا اتنا زیادہ کیا پروڈیوز ہوگا سٹرین پروڈیوز ہوگا ٹھیک ہے پوائنٹ اے پر او سے اے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں سٹریس ڈیو ٹو پروپورشنل لیمیٹس ٹھیک ہے تو دیکھیں دا گریٹس سٹریس ڈیٹا میٹیریل کین انڈیور انڈیور میں بیئر کرنا برداشت کرنا ویڈاؤٹ لوزنگ سٹریٹ لائن پروپورشنلٹی ٹھیک ہے سٹریٹ لائن پروپورشنلٹی میں کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گی سٹریس سٹرین گیڈ ایریکٹلی پروپورشنل ہی رہے گی کس ریجن میں او سے اے ٹک اور اسے ہم کیا کہیں گے پروپورشنل لیمیٹ اب دیکھیں یہاں پر سٹرین تھی 1 ایپسلون انٹینل سٹریس کتنی تھی 1 سگما سٹرین ہو گئی 2 ایپسلون یہ بھی کتنی ہو گئی 2 سگما یہ ہو گئی 3 ایپسلون یہ بھی کتنی ہو گئی 3 ایپسلون 3 سگما اور یہ کتنی ہو گئی 4 سگما تو ہم نے یہ تک دیکھا کہ جتنا زیادہ سٹرین میں چینج آیا اتنا ہی زیادہ جو ہے ٹھیک ہے جی اور یاد رکھئے گا جو خوکسلہ ہے سٹوڈنٹ یہ ویلڈ ہوتی ہے within the proportional limit proportional limit میں stress جو ہے وہ directly proportion رہتا ہے کس کے دی strain کے stress کم ہوگا strain کم ہوگا stress زیادہ ہوگا strain جو ہے وہ زیادہ ہوگا ٹھیک third student میرے پاس elastic limit elastic limit کیا ہے کہ جو A سے B تک کا آپ ریجن دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں ہوا کیا جیسے ہی میں نے electronic device سے جو stress ہے اس کو کیا 5 sigma تک کتنا 5 sigma تو میں نے observe کیا جو strain تھا وہ کتنا تھا 6 epsilon ہونا تو 5 epsilon چاہیے تھا but strain جو ہے اس میں rapidly کیا آئی change تو اب یہاں پر proportionality کا جو relation تھا وہ cancel ہو گیا ختم ہو گیا تو اس لئے اس limit کا نام ہے elastic limit یاد رکھئے گا stress is not directly proportional to strain from point A to B تو اسے ہم کہتے ہیں sigma E elastic limit material is elastic and return to its original length یہ بھی یاد رکھئے گا کہ elastic limit میں material جو ہے وہ elastic city perform کرتا ہے وہ اپنی original dimension میں length میں واپس آ سکتا ہے تو اس لئے میں نے شروع میں ہی کہا کہ O سے B تک جو ہے وہ elastic city کا process ٹھیک ہے جی perform ہوتا ہے ٹھیک اور یاد رکھئے گا student point B is yield point اس point B کو ہم کیا کہتے ہیں yield point تو next اسی کی definition ہے دیکھیں the point beyond which permanent deformation occurs ایسا point جس کے بعد اس B point کے بعد material میں کیا specimen میں کیا produce ہو permanent deformation ٹھیک ہے and material not return to its original shape اسے ہم کیا کہتے ہیں yield point کیا کہتے ہیں جی yield point next term ہے میرے پاس student plastic city ٹھیک ہے جی terminology کیا ہے plastic city if stresses increase beyond the yield point the specimen become permanently change and does not return to its original dimension this kind of behavior called plastic city B سے C آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس B سے C والا region یہ B سے C B تھا yield point ٹھیک ہے اگر آپ yield point سے further beyond اس سے آگے move کریں گے تو material اب اپنی original state میں return جو ہے وہ نہیں ہوگا elastic city جو ہے وہ ختم ہو گئی اب material میں plastic city آگئی ہے تو B سے C تک کا region کلاتا ہے plastic city ٹھیک ہے اور یہ جو C point پر sigma M ہے اسے ہم کہتے ہیں UTS ultimate tensile stress تو next یہی ہے دیکھیں ultimate tensile stress UTS maximum stress that a material can withstand and can be regarded as nominal strength اسے ہم nominal strength بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ maximum stress جو material bear کر سکتا ہے برداشت کر سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں sigma M یا UTS اور یہ کس point پر ہے ہم نے دیکھا کہ student یہ point C پر ہے کس پر ہے point C but after point C point C کے بعد جو point D ہے یہاں پر ہے sigma F fracture stress material جو ہے وہ fracture ہو گیا so next time fracture stress if point C is cross the material breaks at point D sigma F اسے ہم کہتے ہیں fracture stress اور یہ جو process ہوتے سے کہتے ہیں knacking process تو یاد رکھئے گا C سے D region میں knacking کا process جو ہے وہ perform ہوتا ہے ٹھیک ہے دی اور اب on the basis of this parameters sigma E sigma and sigma F the materials are classified into two types ٹھیک ہے جی تو جو ہمارے پاس materials ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ductile substance اور brittle substance تو اب ہم انہیں جو ہے وہ discuss کرتے ہیں جی تو students اب میرے پاس ہیں ductile substance and brittle substance تو دیکھیں substance undergo plastic deformation until they break ایسے substance جو elastic region کے بعد plastic region تک جائیں اور اس کے بعد جا کر break ہونے ہم کیا کہتے ہیں ductile substance like lead copper etc brittle substance کیا ہوتے ہیں یاد رکھئے گا student b سے brittle b سے break substance which break just after elastic limit elastic city کے region تک تو جائیں but elastic city کے ریجن کے بعد plastic ریجن تک نہ جائیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں brittle substance تو ductile substance contain elastic city as well as plastic city but brittle substance contain only elastic city یہ plastic city تک نہیں پہنچ پاتے ٹھیک اب یاد رکھئے گا ابھی میں نے یہ sigma اور epsilon یعنی stress strain curve جو ہے وہ ڈرا کی تھی اور وہ کچھ اس طرح کی curve تھی but اس curve میں میں نے تھوڑا سا change کی ہے تو student یہ ductile کے لیے ہے یہ brittle کے لیے ہے ductile میں دیکھیں پہلے کون سے limit ہے elastic پھر proportional elastic city کا region ہو گیا او سے بھی پھر plastic city بھی ہے بھی سے سی پھر ہمارے پاس UTS ہے پھر جا کر material جو ہے وہ fracture ہوا ہے اور stress strain curve کا area بہت زیادہ ہے یاد رکھے گا جو area under the stress strain curve ہے یہ ہمیں بتاتا ہے energy absorbed by deform material ٹھیک ہے تو اگر material زیادہ deform ہوگا means کہ اس کے پاس زیادہ plastic potential energy جو ریجن بھی برٹل میں تو plastic city ہوتی ہی نہیں تو برٹل میں یہ بی سے سی والا ریجن ہے یا missing ہے بی سے direct care d یعنی کہ plastic limit proportional limit اور اس کے بعد direct material کیا اور جائے گا fracture plastic limit میں جائے گا ہی نہیں تو اس کا area کم ہے جلدی جو ہے وہ بریک ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا topic انشاءاللہ ملتے ہیں next video lecture کے ساتھ stay blessed اللہ حافظ